تمام ہی ویڈیو دیکھنے والے لوگوں کو خوش آمدیت اس چیز کو جسے گدہ کہا جاتا ہے آپ لوگوں نے بار بار دیکھا ہوں گا اور زیادہ تر یہ چیز آپ کو ہندو مذہب کے دھارمی جگہ یعنی مندیروں میں دیکھنے کو ملتی ہے یا پھر ان کے ایک خاص بھگوان جسے یہ لوگ ہنومان کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں لیکن یہ ہے پاکستان کی سندھ اسمبلی جہاں پر اسپیکر کے سامنے یہ گدہ کئی سالوں سے رکھا ہوا ہے اور اس چیز کو آپ لوگوں نے بھی کئی بار نوٹس کیا ہوں گا اور دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوں گا کہ آخر ہندووں کے بھگوان کے ہاتھ میں دکھایا جانے والا یہ گدہ ایک مسلم ملک کے پارلیمنٹ میں کیا کر رہا ہے کیا یہ لوگ بھی ہندو مذہب کے پیروکار ہیں یا علامتی طور پر اس گدے کا کچھ اور ہی مطلب ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ آخر اس کی اصل وجہ کیا ہے دوستو اس گدہ کی تاریخ بہت پرانی ہے جو لکڑی یا لوہے سے بنا شافٹ اور اسپیریکل ہیڈ پر مشتمل ہوتا ہے اس کا استعمال قدیم بھارت اور ساؤت ایشیا کے کئی ملکوں میں بھی کیا جاتا تھا ہندو سنسکریت کی کتابوں میں اسے ہندو خداو مثلا کرشنا ہنومان اور وشنو وغیرہ کے ہاتھوں میں دکھایا گیا ہے ہنوان جسے ہندو مذہب میں طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے آج بھی بھارت میں پہلوان اس کی پوجا کرتے ہیں اور اسی مناسبت سے اس گدہ کے ذریعے اپنی جسمانی ٹریننگ بھی کرتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے پانچ چیزوں پر مکمل کنٹرول ہونا ضروری ہے اور وہ کچھ اس طرح ہے گصہ، لالت، تکبر، جنسی خواہشات اور فیصلہ کرنے کی طاقت اور جو بھی ان پانچ چیزوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر کے اس گدہ کو حاصل کر لے تو اسے لوگوں پر حکمرانی کرنے کا حق حاصل ہے اگر یہ گدہ کسی شخص نے اپنے سیدھے ہاتھ میں اوپر کی طرف اٹھا رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے سوسائٹی میں بد امنی اور نائنصافی ہے جبکہ اگر کوئی اسے اپنے کندے پر رکھ کر آرام سے کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے سوسائٹی میں ہر طرف امن اور خوشالی ہے دنیا کے تقریباً تمام جمہوری حکومت میں اسے پارلیمنٹ میں سپیکر اسمبلی کے سامنے رکھا جاتا ہے جہاں سے اسے آسانی سے باقی تمام ممبر اسمبلی دیکھ سکتے ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پارلیمنٹ کے تمام ممبرز ایک فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ایسے ہی اس کا سپیکر اسمبلی کے سامنے ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان ممبر پارلیمنٹ کو کنٹول کرنے کی طاقت اسپیکر کے پاس موجود ہے دنیا بر میں اس گدے کا ڈیزائن اور رنگ روپ مختلف ہو سکتا ہے لیکن بیسک آئیڈیا ایک جیسا ہی ہوتا ہے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بھی اسے ہر اجلاس سے پہلے رکھا جاتا ہے ہندوستان کی تقسیم ہونے سے پہلے اسے قومی اسمبلی میں بھی رکھا جاتا تھا لیکن آج بھارت کے کچھ ہی اسمبلیوں میں اسے رکھا جاتا ہے جو کہ ایک علامتی طور پر موجود ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ اسمبلی اور اسپیکر کو فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے سارے کنفیوزن جو اس گدہ کے بارے میں تھے آج اس ویڈیو میں کلیر ہو گئے ہوں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں